اسلام علیکم ویورز خوشی مقبول چینل میں آج میں آپ کو سمر کیپ بنانی سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان ہے اور دس سے پانچ منٹ یا دس منٹ میں تیار ہو جائے گی اس کو آپ کہیں گے کہ ہر چیز آپ پانچ دس منٹ کی کیونکہ میں آسان آسان ٹیپس آپ کو بتانا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں بہت کم ٹائم میں آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور آپ سیکھ بھی لیں اور سلائی بھی ہو جائے اس کے لیے آسان ٹیپس ہے اس کے لیے آپ کو چھوٹا سا چکور پیس لینا ہے یہ میں نے فور پھولڈ کیا ہوا ہے گرمیوں میں بچے کیپ اورتے ہیں اچھا لگتا ہے اور میں نے سٹرپ بھی بہت باری کوٹن کا لیا ہے زیادہ موٹا نہیں لینا کیونکہ جتنا باریک ہوگا اتنا اچھا لگے گا آپ اس کو ایک ساتھ تیار کریں ایسے فور فولڈ میں اس کے بعد آپ اس کی پیمائش کریں کہ آپ نے کیپ کتنے بچے کی بنانی ہے یہ میں تقریباً ایک سے ڈیرھ سال کے بچے کی کیپ بنا رہی ہوں گرمیوں کے لیے یہ دیکھیں اس کی پیمائش کے لیے میں لوں گی تقریباً اس کی لیندھ نائن انچ یعنی کہ نائن انچ کی میں نے کیپ لینی ہے اور اسی طرح یہ میں نے ہر طرف سے نائن انچ ہی لینا ہے ادھر سے بھی اور اس کو گول کرنے کے لیے آپ کو سان طریقہ بتاتی ہوں پہلے آپ جب ادھر نشان لگا لیں گول نائن انچ پہ تو آپ اس طرح ایک ایک انچ کے بعد یعنی کہ جہاں پر یہ جو میں نے پکڑا ہوا ہے اسی کو اسی طرح نائن انچ پہ نشان لگاتے جائیں کٹنگ کرنی آسان ہو جائے گی آپ کو اور کیپ بھی گول کٹے گی اس کو آپ نے ہلنے نہیں دینا تقریباً نونو انچ کے فاصلے پہ آپ نے نشان لگانے ہیں یہ دیکھیں میں نے نونو انچ کے فاصلے پہ نشان لگا لی ہیں اس کو آپ ایسے گول کریں آپ کو نشان ہلکے نظر آ رہے ہوں گے چاک کا کلر لائٹ ہے اگر آپ کو ایسے مشکل ہو تو آپ اس کا سان طریقہ یہ بھی ہے آپ نائن انچ کر کے اس کو ایسے کریں دیکھیں نائن انچ کے پاس پھر اس کے بعد اس کو ایک اور بار فولڈ کریں یہ دیکھیں نائن انچ اس کے بعد یہاں سے کٹ کرتے ہیں یہ بھی بہت آسان طریقہ اسی طرح امبریلا فروگ کی کٹنگ بھی ہوتی ہے امبریلا سلیفز کی بھی اور یہ امبریلا ٹائپ کی ہی کیپ ہے اورنے پر یہ کول ہو جائے گی اب اس کو کٹنگ کرنے کا آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب آپ اس کو ایسے کٹنگ کریں کپڑا بلکل نہ ہلے کیونکہ یہ ذرا سا بھی ہل گیا تو کیپ کی شیپ ادھر ادھر ہو جائے گی آپ کو اگر لگتا ہے کٹنگ کے دوران آپ سے کوئی ہلکی پھلکی مسٹیک ہو گئی ہے تو آپ اسے دمارہ پیمائش کر لیں یہ دیکھیں ہر طرف سے یہ ایک جیسی ہے اب یہ ایک سرکل کی شکل اختیار کر گئی ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے دو انچ کے فاصلے پر لاسٹک بھی لگانی ہے اور تیرے پر ہم نے پیکو بھی کرنی ہے اگر آپ پیکو کروا سکیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ باریک سی لیس بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں ایک سٹف والی لیس جو کھچتی ہے جس میں لاسٹک بھی ڈالا ہوا ہے میں یہ ہلکی پھلکی سی ایسے سیروں پر لگاؤں گی ویورز آپ کو نظر آرہا ہے یہ ایسے ہلکی ہلکی بغیر کھینچے لگانی ہے میں یہ کپڑے کو پہلے موڑوں گی پھر میں نے لیس لگانی ہے چاہے آپ کی مرضی ہے اس کو اوپر رکھیں چاہے نیچے رکھیں آپ دو طرح سے لیس لگا سکتے ہیں سلائی اوپر باریک سی رکھ کر آپ اس پر اوپر رکھیں گے تو کپڑا چھپ جائے گا ایک ہی سلائی میں آپ کا کام ہو جائے گا اگر آپ موڑ کر کرنا چاہتے ہیں یا پی کو کر کر کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے نیٹ کام ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے سرکل پر دو انچ کے فاصلے پر نشان لگانی ہے آپ نے دو انچ نیچے سے لینا ہے یعنی کہ اوپر سے نہیں نیچے سے موڑنے کے بعد دو انچ لینا ہے یہ نشان یہ ہم نے تقریبا تمام سرکل میں ایسے ہی دو انچ کے فاصلے پر پورے اس میں نشان لگانی ہے تاکہ جس میں ہم نے لاسٹک ڈالنی ہے اب آپ دیکھیں یہ دو انچ کے فاصلے پر آپ نشان لگاتے جائیں تاکہ آپ کو لاسٹک ڈالنے میں مشکل نہ ہو اگر آپ کو نشان لگانے میں مشکل ہے یا آپ پستری سے بھی لگا سکتے ہیں اس کا نشان لیکن دو دو انچ کے فاصلے پر آپ جب ایسے نیچے سے لگائیں گے یقیناً صحیح لگے گا اس کا کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو یہ میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں دیکھیں ویورز یہ میں نے سرکل بنا لیا ہے چاک کی مدد سے چاک جو ہے ہلکا ساتھ لگانے سے جھڑ جاتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں آپ اس سے چاک سے ہی نشان لگائیں کیونکہ اس کو صاف کرنا بہت آسان ہے اس کے بعد ہم نے پہلا سٹیپ یہ لینا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس کو بارک موڑ کے اس پر لیس لگانی ہے دوسرا سٹیپ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز میں نے یہ لیس لگا لیے سرے پر اور اس میں ہلکی ہلکی سی چونے بھی آ گئی ہیں اب اس کے بعد میں دوسرا سٹیپ یہ لوں گی جو میں نے دو انچ کے فاصلے پر نشان لگایا ہے اس میں میں لاسٹک ڈالوں گی لاسٹک میں آپ کو بتاتی ہوں کونسی یہ بزار میں دوری والی لاسٹک ملتی ہے اور اس کو آپ نے بوبنگ میں اس کو سلو سلو ایسے آرام آرام سے بھرنا ہے نہ بہت کھینچنا ہے نہ بہت ٹائٹ کرنا ہے اور نہ بہت لوز جب یہ لاسٹک آپ بھر لیں تو اس سے آپ یہ کریں کہ مشین میں یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس نشان پر سلائی لگانی ہے آپ کی مرضی ہے ایک یا دو اس لاسٹک سے یہ فائدہ ہوتا ہے بچے کو یہ صحیح رہتی ہے جبکہ دوسری لاسٹک سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے وہ ٹائٹ بھی ہو جاتی ہے اور صحیح بھی نہیں رہتی اس کی نسبت یہ لاسٹک بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا لوز لوز رہتا ہے یہ کیپ بننے کے بعد بہت پیاری لگے گی آپ اسے بنانے کے بعد دیکھیں یہ ڈیرھ سال دو سال تک کی بچی پہن سکتی ہے اب میں آپ کو لاسٹک ڈال کر اور اس کا پوری تیار کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز میں نے اس میں لاسٹک ڈال لی ہے میں نے ایک ہی لائن لگائی ہے یہ ہی پیاری لگ رہی ہے اب دیکھیں آپ کو اگر لگتا ہے آپ کے بچے کو کیپ چھوٹی ہے یا بڑی ہے آپ سائز کا اپنی مرضی سے سات انچ آٹھ انچ یا نو انچ جو بھی آپ کو صحیح لگے آپ اتنا ہی کریں کیونکہ یہ تھوڑا سا بیبی ہیلدی ہے اس کا سر بھی تھوڑا بڑا ہے تو میں نے اسی ساپ سے بچے کی کیپ بنائی ہے یہ دیکھیں ایسی بچے کو ٹائٹ بھی نہیں رہنی اور لوز لوز سی اس کے اوپر اچھی لگے گی اور یہ بننے کے بعد بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے کوشش کریں آپ جب بھی کیپ بنائیں بہت لائٹ سا کپڑا لیں بہت ہلکا فلکا سا کپڑا لیں لائٹ کلر کے آپ کپڑے پر بنائیں گی تو بہت ہی پیاری لگے گی ہر طرح کے سوٹ پر یہ اچھی لگے گی اور یہ تیار ہونے کے بعد ریل میں بھی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے یقیناً آپ کو یہ میری ویڈیو میں بہت اچھی لگ رہی ہوگی اور یقیناً آپ کمنٹس میں بھی مجھے رائے دینا پلیز اور میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا شیئر بھی کرنا اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب کیا ہے تو تھنکس اگر نہیں کیا تو پلیز سبکرائب کریں اور میری ہر آنے والی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ساتھ بیل کا بٹن بھی دبائیں اور مجھے سبکرائب بھی کریں اوکے اللہ حافظ